حضور میری پساری بہاری آت سے ہے حضور میری پساری بہاری آت سے ہے میں بے قدار ہوں میرا قدار حضور میری پساری بہاری آت سے ہے حضور میری پساری بہاری آت سے ہے میری پساری بہاری آت سے ہے میری پساری بہاری آت سے ہے پساری بہاری آت سے ہے میں بے قدار ہوں میرا قدار مندینہ پساری بہاری آت سے ہے مدینہ پساری بہاری آت سے ہے تغاو ایسا مدینہ تغاد مری خاصی یہ حاضر کا صدر بار بار آپ سے ہے میں بے قرار ہوں میرا قرار آس سے ہے وزور میری خصاص دی باغار موسیقی 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 مزور میں تک ساری بغار میں اس یقین سے زندہ ہوا زندہ ہے میری چشم عالم سے چھپ جانے بالے میں اس یقین سے زندہ ہوا زندہ ہوا میری خلا تک ساری بغار 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 تک.... صحثم اللہ علیہ وسلم 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 اس افتاری کا احتمام کیا گیا یہ اللہ پاک میرے ملک جو اس حسارہ سواب کیا گیا اس میں مقمل قرآن پاک جو ہے اکیس مرتبہ درود پاک نوزار مرتبہ درود تاج بتیس مرتبہ درود تنجینہ بتیس مرتبہ درود غوثیہ بتیس مرتبہ سورت ملک بتیس مرتبہ سورت رحمان بتیس مرتبہ سورت مزمل بتیس مرتبہ سورت یاسین تیس مرتبہ سورت آیت کریمہ تین سو تیرہ مرتبہ کلمہ طیبہ تیرہ سو تیرہ مرتبہ اور دوسرا کلمہ سبحان اللہ دو کلمہ سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم تین سو تیرہ مرتبہ اور جو کچھ ذکر اسکار ہم نے کیا یہاں پر بیٹھے ہیں جتنا میں ہم نے مل کر پڑا یا اللہ پاک اس میں کوئی ولتی کتا ہی ہو گئی ہے تو رحمان رحیم ہے آپ کے فضل سے معافرما معافرما کے ایک سواب یا اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تحفتاً نظران تلپیش کرتے ہیں قبل و مذہو فرما یا اللہ پاک اس کا سواب پہرہا کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توسل سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے بھی مسلمین مسلمات مؤمنین مؤمنات اس دنیا فانے سے چلے گئے یا اللہ پاک ان کی روک بخشتے ہیں قبل و مذہو فرما یا اللہ پاک اس کا سواب خصوصاً بالخصوص حاضرین محفل کے یا اللہ پاک جتنے بھی عزیز وآقارب اس دنیا فانے سے چلے گئے یا اللہ پاک ان کی روک کو بخشتے ہیں قبل و مذہو فرما یا اللہ پاک اس کا سواب خصوصاً بالخصوص ہمارے شفیق بھائنی جن جن کا کہا ہے ان کو اس آلے سواب کرنا ہے یا اللہ پاک ان کی روک کو اس کا سواب پیش کرتے ہیں قبل و مذہو فرما یا اللہ پاک انہوں نے دنیا میں رہتے ہوئے جانے ان جانے میں یا اللہ پاک جو غلطیوں کو تاہیے گناہ سرزد ہوئے یا اللہ پاک رحمان الرحیم اپنے فضل سے معاف فرما یا اللہ پاک ان کو جنت میں آلہ مقام عطا فرما یا اللہ پاک قبر کی منزلوں کو آسان فرما ہمیں پانچ وقت کا نمازی سچا پک کاش کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنا بار بار میٹھا میٹھا مدینہ دکھا یا اللہ پاک بار بار میٹھا میٹھا مدینہ دکھا یا اللہ پاک ہمارے فلسطین بھائیوں پر رحم فرما یا اللہ پاک یہودیوں کو نست و نابود فرما اسرائیل کو نست و نابود فرما یا اللہ پاک ہمارے فلسطین بھائیوں پر یا اللہ پاک جو دنیا سے چلے گئے یا اللہ پاک ان کی بے حساب مقدد فرما ان کے سب سے یا اللہ پاک ہماری بکشش فرما یا اللہ پاک سب سے مشکلیں آسان فرما ہمیں پانچ وقت کا نمازی سچا پک کاش کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنا ایک تکلیفیں فریشانے دور فرما ہمارے شفیق بھائی ایک ہرما اس محفل احتمام کرتے ہیں یا اللہ پاک اس محفل احتمام کرتے ہیں ان کے کاروبار میں دل دوگری جا چکنی ترقیتہ فرما یا اللہ پاک رضع میں اضافہ فرما حاضرین اے محفل کے رضع میں اضافہ فرما یا اللہ پاک ہرما اس محفل پر احتمام کرتے ہیں سب کے مشکلیں آسان فرما جو بے اولاد ہیں ان کو نیک سوال اولاد عطا فرما جو تنگ دست ہیں ان کے تنگ دست ہیں دور فرما جو پریشان حال ہیں ان کے پریشانے دور فرما یا اللہ پاک جو بے اولاد ہیں ان کو نیک سوال اولاد عطا فرما اولاد کو ماں باپ کا فرما بردار بنا یا اللہ پاک جو رشتوں کی وجہ سے پریشان ہے یو بیٹیوں کی رشتوں کی وجہ سے پریشان ہے اللہ پاک ان کو اچھے اسباب بتا فرما جو بیٹوں کی رشتوں کی وجہ سے پریشان ہے یا اللہ پاک ان کو اچھے اسباب بتا فرما مولا جس کی سینے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا کر دے پوری آرد وربے کو سمجھ بھول کی یا اللہ پاک جو بیمار ہے بیمارے کربلا کا واسطہ دیتے ہیں اللہ پاک ان کو شفاہ عطا فرما شفاہ کاملہ آجلہ نصیب فرما حاضرین میں فکر جتنے بھی گھرے لو یا اللہ پاک گھر میں بیمار ہیں جو ایدن حاضر ہیں جو وہ بیمارے اللہ پاک بیمارے کربلا کا واسطہ دیتے ہیں شفاہ کاملہ نصیب فرما مولا جس کی سینے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا کر دے پوری آرد وربے کو سمجھ بھول کی اے سبز گمبد والے منزود دعا کرنا جب وقت نزا آئے ہم کو دیدار اتا کرنا میں قبر ادھے دی میں گھبراؤں گا جب تلہا امداد میری کر لے آجان رسول اللہ روحشن میری توی بت کو اے نور خدا کرنا جب وقت نزا آئے ہم کو دیدار اتا کرنا ایک منٹ کے لیے میں خاموش ہوں گا اور تمام بھائی جو ہے جن کے دل میں جو جو دعائیں ہیں وہ ایک منٹ میں اپنی دعائیں جو ہے وہ مانگ لیں کیونکہ یہ قبولیت گھڑیاں ہیں تو اس میں آپ اپنے دعا مانگیں ایک منٹ خاموش ہی اتیار کی جائے گی اس کے بعد انشاءاللہ دعا مکمل ہوگی مولا جس کسی نے بھی دعا کے بعد سے یا رب کہا کردے پوری آرز حربے کا سمجبور کہ جو ہم نے مانگا ہمارے حق میں بہتر ہے تو خود جانتا ہے ہمیں عطا فرما یا اللہ جو ہمارے حق میں بہتر نہیں ہے تو خود جانتا ہے یا اللہ ہمیں وہ اچھا کر کے عطا فرما جس کسی نے بھی دعا کے واسے یا رب کہا کردے پوری آرز حربے کسی نے مجبور کی صل اللہ علیہ خیر خلقی و علیہ صحابی جمعین برحمتکہ یا ارحم الرحمن بحق لا الہ اللہ محمد اللہ صل اللہ آجی ابھی تین منٹ ہے افطاری کے ٹائم ابھی نہیں ہے ابھی تین منٹ ہے افطاری کے ٹائم نہیں ہوا چھے بچ کے تیس منٹ پہ افطار ہوگا انشاءاللہ آجی جب اعلان ہوگا تو پھر افطار کیجئے گا سارا دن تو ہم نے صبر کیا دو تین منٹ اور صبر کر لیں